اللہم سلی علی محمد اللہم انی اسعالک علما نافعا و عمل متقبلا و رزقا طیبا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل پر ہم انشاءاللہ و تعالی ڈیلی حدیث مبارکہ پڑھا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں محدثین کی اسطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کولو فیل کو حدیث کہتے ہیں یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور پھر خود اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس دو ایسی نیمتیں ہیں جن سے دیگر اقوام محروم رہیں ایک قرآن حکیم اور دوسری حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے جبکہ حدیث کی تلاوت تو نہیں کی جاتی کلبتہ اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کی زندگی میں تو روتازگی پیدا ہو جاتی ہے تو آئیے آج ہم آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر ون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنت کما تاکل النار الحتب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار حسد سے بچو بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یہ حدیث مشکات سے لی گئی ہے آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہمارا معاشرہ بہت بری طرح سے مبتلا ہو چکا ہے اور وہ ہے حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے آج ہم کینسر کی بیماری سے ڈرتے ہیں دل کی بیماری سے ڈرتے ہیں لیکن اس حسد کی بیماری سے نہیں ڈرتے کینسر اور دل کی بیماری یہ ہماری دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے لیکن حسد یہ تو ہماری آخرت خراب کر سکتا ہے یاد رکھئے حسد وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا جو اللہ نے اپنے بندوں میں تقسیم کر رکھی ہوتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں آسمان پر سب سے پہلا گناہ کس وضع سے ہوا حسد کی وضع سے شیطان کو حسد ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اس کو مجھ پر کیوں فضیلت دی گئی میں تو نار سے بنا ہوں اور جے متی سے پھر میں کیوں اس کو سجدہ کروں اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا اس کی وجہ بھی حسد ہی بنی تھی کابیل کو حسد ہوا کہ حابیل کا مقام مجھ سے بلند کیوں ہو گیا اس کو مجھ پر کیوں برتری دی گئی اسی طرح آج اس حسد کی بیماری میں ہم سب ضرور مکلا ہیں یہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتی ہے اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی کسی کو اچھا گھر مل گیا تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو دیکھو کتنی اچھی گاڑی مل گئی فلاں کو تو دیکھو گھر کتنا اچھا بنا لیا اس کو کیا تھا جو یہ سب اس کو مل گیا میری ہی قسمت ایسی تھی بس ہم وہیں جلنا کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمارا یہ رویہ انتہائی غلط ہے اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں اچھی نعمت دیکھیں تو فوراں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں اس کو برکت کی دعا دیں خوشی کا اظہار کریں اور اپنے لئے بھی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے خزانوں میں تو کچھ بھی کمی نہیں جیسا تو نے میرے بھائی کو عطا کیا ویسا مجھے بھی عطا کر دے جلنے کورنے سے کسی کا تو نقصان نہیں ہوگا ہاں البتہ ہم اپنی آخرت خراب کر دیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پسند دیدہ بندوں میں شامل کر دے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ